موسیقی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں تقریباً پچیس مرتبہ ذکر ہوا ہے عیسیٰ کا معنی سید اور سردار کے ہیں قرآن مجید میں آپ کا ایک لقب اللہ تعالی نے کلمت اللہ یعنی ورڈ آف گارڈ بھی بیان فرمایا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت موجزانہ طور پر ہوئی اور پروردگار عالم نے without any male intervention حضرت مسیح علیہ السلام کو موجزانہ طور پر آپ کی والدہ ماجدہ کے وجود مسود سے تخلیق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے مختصراً حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل کے بارے میں اسلامی عقیدے کا مختصر بیان کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے القابات اور آپ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کا ذکر کریں گے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک قرآن مجید میں تقریباً پچیس مرتبہ ذکر ہوا ہے اللہ رب کریم نے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ تاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام کے نام سے پوری ایک سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے آپ کی فیملی آل امران جو آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں اللہ نے ان کی فیملی کے بارے میں قرآن مجید میں پوری ایک سورت سورہ آل امران نازل فرمائی عیسیٰ کا مانا سید اور سردار کے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نام مبارک کا ذکر سورت البقرہ سورہ آل امران سورت النساء سورت المائدہ سورت الانعام سورہ مریم سورت الاحزاب سورت شورہ سورت الزخرف سورت الحدید اور سورت الصف میں نام کے ساتھ فرمایا ہے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کے بہت سے القبات قرآن مجید میں ذکر فرمائے ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیا ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی نشانی بنایا ہے قرآن مجید میں آپ کا نام اور لقب المسیح بھی ذکر ہوا مسیح کے معنی ہے وہ ذات اقدس جو اپنا دست مبارک کسی پر پھیر دیں تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے گویا کہ مسلمان بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے مسائے ہونے کے قائل ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے گیارہ بار المسیح کے نام اور لقب سے آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے وَخَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي اسرائیلِ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اعبداللہ ربی وربکم تم اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ جو کوئی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو بھی شریک بناتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ تعالی اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے وَاہُ النَّارِ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ انصار اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار اور معاون نہیں ہوتا آپ علیہ السلام کا مبارک لقب مسیح قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورة النساء سورة المائدہ اور سورة التوبہ میں کیا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آپ کو رسول اللہ کہہ کر بھی مخاطف فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّمَ الْمَسِيْحُ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ کہ حضرت مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں قرآن مجید میں آپ کا ایک لقب اللہ تعالی نے کلمہ اللہ یعنی وَرْاوْوْاوْاوْاڈ بھی بیان فرمایا ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام کو وَرْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْاوْا حضرت مسیح علیہ السلام کو موجزانہ طور پر آپ کی والدہ ماجدہ کے وجود مسود سے تخلیق فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ اس لیے ہیں کہ پروردگار عالم نے کلمہ کن سے آپ کی تخلیق فرمائی یہ بات ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ یہ پوری کائنات کلمات اللہ ہے کیونکہ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کلمت اللہ کہا گیا تو دراصل یہ آپ کے عز و شرف کا ایسا بیان ہے کہ جس سے کسی اور فرد کو اللہ تعالیٰ نے مشرف نہیں فرمایا اس لئے آپ کو کلمت اللہ کہا گیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو کہ جب اللہ کے فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے جن کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا جو دنیا اور آخرت میں بہت باعزت ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَحْلَى اور آپ ماں کی گود میں بھی کلام فرمائیں گے اور اپنی عمر کے اس بڑے حصے میں جب انسان بڑھاپے کے قریب پہنچ جاتا ہے آپ اس عہد میں بھی اپنی قوم سے ہم کلام ہوں گے وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آپ اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے حضرت مسیح علیہ السلام کو روح اللہ بھی قرآن مجید میں کہا گیا ویسے تو تمام روح اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کو وَرُوحٌ مِّنْهُ قرار دیا کہ وہ اللہ کی روح ہیں تو دراصل اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی مبارک روح کی نسبت اپنی جناب کرتے ہوئے آپ کی عزت شرف اور مقام کو دوسروں سے منفرد کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے آج ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قرآن مجید میں ذکر القابات کا ذکر کیا ہے اور آئندہ آنے والی نشست میں انشاءاللہ ہم آپ کی موجزانہ ولادت کا ذکر کریں گے کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے without any male intervention miraculously حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ